آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی نے لوگوں کی تربیت فرمائی اور آپ فتاوہ رزویہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ترمیزی شریف کی وہ حدیث نکل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے حدیث کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈھار رہا ہوں میں اس سے بھی ڈھار رہا ہوں وہ بھی میرے پیچھے لا گیا فاظل بریلوی رحمت اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہمات ہیں وہ ہم پرستی ہے ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سخون والی زندگی عطا فرماتا ہے ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے لیکن یو پی میں سی پی میں لکھنو میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو کہتے ہیں یہ سار درد کی شکایت ہے یہ اردو کا ایک محاورہ ہے جناب کیا شکایت ہے کہتے ہیں مجھے کمر درد کی شکایت ہے پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا تو صدر شریعہ مولانا مجد علی صاحب آزمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا کہنے لگے مولانا پڑے لکھے ہو کہ تو ایسی باتیں نہ نہ کرو شکایت کس سے کرنی ہے رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے شکایت کا کیا معنی ہوا اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے شکایت کیا ہوتی ہے مجھے کسی سے شکایت نہیں فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سردرد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں یہ وہ مالی بیماریاں ہیں یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے میں خوشبخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے سردرد اور بخار وہ مجھے لگتے ہیں اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا یقین بڑا کامل تھا میرے آلہ حضرت کا امام غزالی نے حدیث لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے مسلمان کچھی پکی سوچیں سوچتا ہے کمزور کمزور جملے بولتا ہے اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے لیکن مازاللہ اللہ رسول کے وعدوں کے بارے میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے اسے سمجھنا چاہیے فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے پختہ یقین والی بریلی شریف کے دائیں بائیں تاؤن کا مرض پھیل گیا تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے موں میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی تاؤن ہو گیا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا اس نے میرا موں دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہو خو آپ کو تو تاؤن کا مرض ہو گیا ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں یہ نہیں لگ سکتی اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں فرمایا نہیں آپ ہی ہیں پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی یہ مجھے ہو نہیں سکتی اس نے اسرار کیا تو اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میرے تو جو مرضی کر لیکن مجھے تاؤن کا مرض نہیں ہو سکتا یہ بات تیہ ہے وہ ناراض ہو کے چلا گیا اب تاؤن کی جو گلٹیاں ہوتی تھی وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی تکلیف رہتی تھی آل حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا صفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب موں کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا پھون نکلا اور میرا موں بالکل ٹھیک ہو گیا صویرے میں نے کہا بلاؤنا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا تاؤن ہو گیا تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا تاؤن نہیں ہے فرمانے لگے پتا اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے فرمائے کسی مریض کو دیکھ کے پلو الحمدللہ اللذی ممبتلا کا بھی وفدلنی علا کسیر ممبن خلقا تفدیلا حضور نے فرمائے کسی بیمار کو دیکھ کے مسئیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مسئیبت میں شکار نہیں ہوں گے فرمانے لگے میں نے تاؤن کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی تارے ٹوٹ سکتے ہیں چاند گر سکتا ہے سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے پر مدینے والے معبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی یہ میرا یقینے کامل ہے ساڑے نبی دی زبان ساڑے وازتے قرآن یہ بات غلط ہو سکتی مضبوط یقین فاضل بریلوی کا مضبوط نظریات اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اللہ حضرت سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں کس طرح کے مومن ہیں تو اللہ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو اس کو کھولو ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا کھول کے دیکھ لو ایک تو یقین کدھا پھر دوسری بات خوشک لوگوں کو زندگی گزارنے کا مزہ کوئی نہیں آتا زندگی گزارنے کا مزہ اسے ہی آتا ہے جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے باقی نہ دیکھیں نا ایک بندہ جبر جبرن ایک شخص بچے پالتا ہے وہ کہتا یہ میرے لئے کیا مصیبت ہے پانچ بچے اور ایک شخص کو بچوں سے پیار ہو جاتا ہے وہ جوان بھی ہے خوبصورت بھی ہے پر عید پہ کپڑے نہیں خریدتا بیوی سے کہتا میں پرانی پہن لوں گا پر بچوں کو نہیں لے دے بھئی تیری خواہشیں مر گئی ہیں تیری خوبصورتیوں کی طرف جانے کی عرض میں ختم ہو گئی تو کہنے لگا سارا کچھ ہے پر بچوں سے پیار جو ہو گیا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ لے بہت بڑے فلسفی تھے منطقی تھے بہت بڑے سائنسدان تھے یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے آلہ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی یا زمین ساکن ہے فرماتے تھے ہم جیسے مردی سائنسدان کہیں کہ آپ نے دلائل دیئے آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میکھیں بنا کے کلے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے انہوں نے دلائل دیئے وہ ہمیں نہ روز کہہ دیتا ہے ڈاکٹر آپ کی طبیعت خراب ہے کھانسی ہے گھر میں کسی اور کو تو نہیں ہاں جی ہے جی وہ کہتا اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے اوہ خدا کے بندے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اور بڑے سادے انداز میں مسلم کی حدیث ہے ایک سے آبی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑیا تو اس کو کہاں سے پڑی تھی کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے تو حضور فرمانے لے گا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے اب ہمیں جو مرضی آلہ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش سکل ہے زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے دلیل کیا ہے وہ کہنے لگے جی سیو گرتا ہے تو زمین پہ عام گرتا ہے درخہ سے تو زمین پہ امرود گرتا ہے تو انار گرتا ہے تو تو زمین میں کشش ہے کھینچ لیتی ہے آلہ حضرت فرمانے لگے شاہ باش سائنس دان جو کہیں گے ہم مانیں گے فرمانے لگے زمین نے آدہ کلو کا سیو کھینچ لیا ہے ڈیڑ پاؤ کا نار کھینچ لیا ہے پر ہم نے غبارے میں ڈیڑ شٹانگ ہوا بھر دیا وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا یہ کس قسم کی کشش سکل ہے یہ ابھی دو سال پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون چپا تھا روزنامہ جنگ میں وہ کہتا ہے مجھے وہ مولوی چاہیئے تھا جس کے پاس قرآن حدیث بھی ہو اور سائنس کے علوم بھی ہوں کہتا ہے میں نے زمانے کے دروازے کھٹ کھٹائے پھر میں پہنچا بریلی کے امام کے پاس اور کہتا ہے وہاں جا کے نہ میں ٹھہر گیا ہوں اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت کا نور بھی ملا ہے اور مجھے سائنس کے رموز بھی ملے ہیں یہ واحد شخص ہے یہ واحد شخص ہے جو دین کو سائنس کا پباند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے مدینے والے کا غلام بناتے ہیں حضرت فرمانے لگے جی فلسف ہے نا جی عام کھینچ لیا اس نے سیب کھینچ لیا مروض کھینچ لیا پر اسے ڈیڑھ چھٹانک والا گوبارہ تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے ہر چیز اپنی سیب امرود انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں ہوا کی اصل اوپر ہے اس لئے جب گوبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر گوبارہ جو جس کی اصل ہوتی ہے ادھر لوٹ جاتا ہے انسان مٹی سے بنایا ہے تو جاتا کہاں ہے مٹی دین تے مٹی رہنائی ایمی کا دی بلے بلے دے تھلے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سارے علوم کو نبی پاک کا غلام بنا دیا ہے آپ فرمایا کرتے تھے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا